آپ کو قریب سے دکھا دیئے دیکھیں چلی جی بعد ہی ختم چینل سبسکرائب کر دیجئے بابا اتنا صورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واہ واہ سبحان علیہ کیسے چکن کے پیس میرے خدایا تو آپ ایسا کری میرے سیجی اب اس کو کر لیتے بلنٹ ٹھیک 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 چلی جی واو تو پہ دستری کیسے یہ بلنٹ ہو چکا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسا بی تحمینا عزیز ورڈ آج ہماری کیچے میں جناب بن چکے ہیں ہیدر آبادی زباددسی بریانی خوشبوز پورا پاکستان جگ مگا رہا ہے ہا 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 میں آپ کو بتان سکتی کتنی مزے کی ہے تو بغیر ٹائمز آئے کے میں آپ کو بتاتی اس کی ریسپی لیکن یہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنا آئل کم ہے یہی اصل بریانی کے پہچان ہیدر آبادی بریانی مینانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے میں آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ہاف کے دی چکن لے لینا ہے چکن کے پیسیز نہ بہت زیادہ بڑے کریں نہ بہت زیادہ چھوٹے ہوں اس طرح کے پیسیز کا لیچے دو ٹیبلی سپون بھر کے ہمیں چاہیے ہوگا ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ اس میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی چار سے پانچ عدد آپ نے سبز مرچے لینی ہے اس کو آپ نے سل بٹا پہ اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے ایک بڑا لیمون لے لیجئے اس کا آپ کو جوس چاہیے ہوگا یہ آپ اس میں ڈال دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر لیمون چھوٹے ہیں تو دو کر لیجئے میڈیم سائز کے دو پیاز لے لیجئے ان کو آپ گولڈن براؤن کر لیجئے اور یہ اس میں ڈال دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردستی بریانی بننے جاری ہے جناب اچھا جی ایک پیالی آپ کو چاہیے ہوگا دہیم یہ بھی اس میں ڈال دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی بات کرتے ہیں سپائسیز کی ہافٹی اسپون جائے گا اس میں نمک یہ شامل کر لیجئے ہافٹی اسپون جائے گا اس میں ریڈ پیپر یہ شامل کر لیجئے اور دو دن چھوٹکیں اس میں جائے گا جناب یہ حل دی اب ایک مسالہ چاہیے ہوگا بڑا زبردست ہے اس کو بنا لیتے ہیں تین آپ لے لیجئے بڑی الائچی چھے سے سات عدد آپ نے لے لینے ہیں لانگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں شامل کر لیجئے اچھا جی ہافٹی اسپون جائے گا اس میں سفید زیرہ اور دو بادے خطائی کے پھول شامل کر لیجئے یہ دو ہی ہیں ٹوٹ چکے ہیں لیکن آپ نے دو شامل کرنے ہیں چار عدد ہمیں چاہیے ہوگی سبز الائچی اور اس کے ساتھ جناب دس سے بارہ عدد آپ کالی مرچے لے لیجئے ہافٹی اسپون ثابوت یہ دھنیا جائے گا دو عدد آپ کو چاہیے ہوگی دارچی نہیں یہ اس میں شامل کر لیجئے اور جو زیرہ ہے جو عام استعمال کر جاتا ہے یہ بھی آپ ہافٹی اسپون کر لیجئے یہ بریانی کے جان ہے یہ مسالہ یہ نہیں ہے تو بریانی نہیں بنے گی چلے جی اب اس کو کر لیتے ہیں بلنٹ ٹھیک 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 چلے جی واو تو پتہ اصلی کیسے یہ بلنٹ ہو چکا ہے تو اب یہ ٹو ٹیبل سپون آپ بھر بھر کے اس میں ڈال دیجئے چلے جی اب اس میں ٹو ٹیبل سپون جائے گا کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمنہ رحیم یہ شامل کر لیجئے اور بسم اللہ الرحمنہ رحیم اب جناب یا تو آپ ایسا کریے اپنے ہاتھوں کو دھو لیجئے اچھی طرح سے اس کے ساتھ اس کو مکس کر لیجئے لیکن سپیچولا سے بڑی زبردہ طریقے سے یہ مکس ہوتا ہے میں نے اس کو کر لیا ہے مکس اب سین ایسا ہے دو گھنٹے کے لیے اپنا دل تھام کے چپ کر کے ایک ساڑ پر بیٹ جائے کیونکہ ہمیں اس چکن کو رکھنا ہوگا دو گھنٹے کے لیے ریفیجریٹر میں تانکہ اچھی طرح سے یہ میرینیٹ ہو جائے تو چلیے دو گھنٹے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے پیپل دو گھنٹے ہو چکے اب میں نے چکن جو ہے اس میں ڈال دیا فلیم میڈیم کر لی ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں جناب تھوڑا سا پدینہ شامل کرنے والی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے بڑی زبردہ سمیل آ جاتی ہے ہاف کپ آپ نے پانی شامل کر دیا فلیم نیچے سے میڈیم ہے یہ چیز اور جناب ہاف کے جی میں نے چاول بوائل کر لیا لیکن چاولوں کا سین ایسا ہے کہ آپ نے 50% بوائل کرنے 50% آپ نے کچھے رہنے دینے سمجھ رہے ہیں نا کیونکہ ہم نے اس کو بہت لمبا دم پر رکھنا ہے اگر آپ چاول جو ہے وہ 50% کچھے نہیں رکھیں گے تو جناب پھر وہ سافٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ 50% چاول جو ہے میں اس میں شامل کر لیا ہے اب ایک ٹیبل سپون اس میں بریانی مسالہ شامل کرنے والی ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ نہیں شامل کرنا چاہتے تو مت کریے اچھا جی فور ٹو فائیو ٹیبل سپون میں کوکنگ آئل شامل کرنے والی ہوں زیادہ کوکنگ آئل مت ڈالیں کیونکہ یہ ہاف کے جی چاول ہے اس کے لیے کافی ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون کیونکہ اگر بریانی بہت زیادہ آئلی ہو تو مزہ نہیں آتا خوش خوش کھونی چاہیے بریانی اچھا جیس کے ساتھ تھوڑے سے چاول میں نے سنبھال کے رکھے تھے ہاف کے جی میں اسے ہی اب میں اس کو جناب اس میں شامل کرتی ہوں اس سے پہلے اس میں شامل کرتی تھوڑا سا پدینہ اور یہ دیکھیں یہ باقی کے چاول اور تھوڑے سی پیاس بات چک گئی تھی یہ بھی اس کے اوپر ڈال دیجئے ٹھیک ہے جی فوڈ کلر سکپ ہو گیا ہے وہ بھی آپشنل ہے آپ ڈال دیجئے اچھا کلر آتا ہے فوڈ کلر سے ہی بریانی کے شان آن بان بڑھ جاتی ہے اب ایسا سین ہے بڑا ٹریکی پوائنٹ ہے چار منٹ تک آپ نے میڈیم فلیم میں اس کو پکانا ہے جب تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم کی وجہ سے کیا کہہ سکتے اس کو بھاپ آنا شروع ہوگی ہے یا آپ ڈھکن کو دیکھیں آپ اس کے جی جی تو چار سے پانچ منٹ آپ میڈیم فلیم میں اس کو پکائیں اب چار سے پانچ منٹ ہو چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے فلیم جو ہے وہ لو کر دی ہے اور اس کو تیس سے پینتیس منٹ تک کے لئے لو فلیم میں پکائیں گے اور تیس سے پینتیس منٹ کے بعد کیسے بریانی بنتی ہے خوشبویں تو یقین کریں اب اس سے آنا شروع ہوگی بریانی بلکل تیار ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنی زبدس لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا یہ کھلی کھلی اور نکھنی نکھنی ہے چلے جی اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیاری سی پلیٹ لے لیجئے ساری بریانی اس میں ڈال دیجئے میں آپ کو اسے ٹیسٹ کر کے دکھا دی ہوں یہ ٹیسٹ میں کیسی ہے بسم اللہ رحمان الرحیم سبحان اللہ یہ بہت مزید ہے ٹرسٹ میں بہت مزید ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور آپ کو اس کا چکن کے پیس دکھاتی ہوں کہ یہ چکن کے پیس کیسا ہے پیپر یہ دیکھیں کتنا سوف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ یہ کیسے چکن کے پیس میرے خدایا تو آپ ایسا کریں میری سریسی بی کو اپنی خیالہ پوچے چین آئی دادی سب کے ساتھ شیئر کر دیجئے بہت مزید کی بیٹانی ہے اور یہ دوبارہ آپ کو قریب سے دکھا دیجئے چلی جی بہت ہی ختم چینل سبسکرائب کر دیجئے با بائی ٹیک کیر اللہ حافظ